جرمن ایک بار پھر سے وہ کین رکھ دیتا ہے اور چوک ایک بار پھر سے نشانہ لگانے لگتا ہے آلی کا فادر ایک بار پھر سے ڈرٹے ہوئے کاپ رہا تھا جس سے وہ کین ایک بار پھر سے گیر جاتی ہے لیکن اس پار اغسے میں آ کر چوک اس کے سر پر ہی شوٹ کر دیتا ہے پھر سیم ایسا ہی وہ آلی کی مدر کے ساتھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے سر پر بھی بیر کین رکھتے ہیں اور اس پر چوک کے جگہ جرمن نشانہ لگاتا ہے تو آگے جا کے ہمیں پڑا چلے گا کہ اس مووی میں کیا ہوتا ہے مووی کے سٹارٹ میں میں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک بیچ پر آئی تھی اس فیملی میں ٹوٹل چار لوگ تھے ہسپن وائف ان کی بڑی بیٹی اور ان کا ایک چھوٹے بیٹے کا نام اولی تھا اولی کی سسٹر اپنے فاتر کے پاس آتی ہے جو کہ رات کا کھانا بنا رہا تھا رات کو وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد کچھ باتیں کرتے ہیں اور پھر اپنے ٹینٹ میں سو جاتے ہیں نیکسٹ ہے اولی کے پیرنٹس اسے گھومانے کے لیے کہیں پر لے جا رہی تھے وہ لوگ اولی کی سسٹر کو بھی ساتھ آنے کے لیے بولتے ہیں جس پر اولی کی سسٹر کہتے ہیں کہ میں نہیں جا رہی میں یہی پر رکھوں گی پھر جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں ان کی بیٹی انہیں روک لیتی ہے ان کے ایک پکچر کلک کرنے کے لیے پھر وہ دونوں ہسپنڈ بائی فاولی کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کی جانے کے بعد ان کی بیٹی بلکل اکیلی تھی وہاں پہ اور تب بھی اس لڑکی کو وہاں پہ کسی کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے آس باس دیکھتی ہے اب اکیلہ اوری کے وجہ سے در لگتا ہے اسی لیے وہ جا کر اپنے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تھوڑی ترکزت جانے کے بعد ان لوگوں کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی آ کر لکتی ہے اس گاڑی میں سے ایک آدمی نکلتا ہے جس کا نام جرمن ہوتا ہے جرمن کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہوتا ہے اور وہ بھی گاڑی سے باہر آتا ہے اور اس آدمی کا نام چوک ہوتا ہے اور یہ کسی سے اپنے گاڑی میں سو رہی ہوتی ہے اور یہ دونوں اس لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں جرمن چوک کو کہتا ہے کہ چلو اسے اٹھا کر ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس پر چوک کہتا ہے کہ تم نے پچھلی بار بھی ایسے ہی کیا تھا اور پھر تمہیں جیل جانا پڑا جرمن کہتا ہے کہ اس غلطی پر میں شرمین کی بھی اور میں نے بہت کچھ سیکھ بھی لیا تھا اس سے لیکن جرمن کہتا ہے کہ میں تو پھر بھی اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور اس پر چوک اس کی بات پر ایکری ہو جاتا ہے اور پھر یہ لوگ ان لوگ پر ٹین کی طرف بڑھتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس لڑکی کے ساتھ اور کون ہے گاڑی میں اولی کسی سے چاک جاتی ہے اور وہ چوک کو گاڑی کے باہر کھڑا ہوا دیکھتی ہے اور گسے ویسے کہتی کہ میری گاڑی سے پیچھے ہٹو یہ سنکا چوک فرصہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہ ایک بات پھر آگے بڑھتا ہے یہ دیکھ کر اولی کسیٹر گاڑی کا ہورن بجھا دیتی ہے اس وان کی آواز جرمن میں سن لیتا ہے اور اس کے پیرنٹس میں سن لیتی ہیں جرمن کو باتا چل جاتا ہے کہ وہ لڑکی جاگ چکی ہے اور اس لیے وہ اس لڑکی کی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے اولی کا فادر اپنے بیٹی کو چیک کرنے کے لیے چاہتا ہے جرمن اپنی گاڑی سے گن نکل کر آتا ہے اور وہ اولی کی سیٹر کو گن پوائنٹ پر کر کے اسے گاڑی سے باہر آنے کے لیے بولتا ہے تب اولی کی سیٹر دردے رہتے باہر آ جاتی ہے تب یہ بھاپا اس لڑکی کا فادر بھی اسے بچانے کے لیے آ جاتا ہے جسے وہ لڑک مار کر بیہوش کر دیتے ہیں اولی کی مدر اسے ٹینٹ میں چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف پڑتی ہے اولی کی مدر آتا ہی چوک پر اٹیک کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ان کی بیٹی موکے کا فائدہ اٹھا کر چاند بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن جرمن کولی چلا کر اسے روک لیتا ہے پھر وہ اولی کی مدر پر گن رکے کہتا ہے اگر تم بھاگی تو تمہاری ماں ماری چاہی کی یہ سن کر اولی کی سچر رک جاتی ہے پھر وہ دونوں ان تینوں کے ہاتھ اور مو باند دیتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں اس فیملی کو جنگل میں کہیں پر لے جا رہی تھے چوک ایک جگہ پر بیٹ کر اولی کی سچر کو موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے اور چوک اس پوری فیملی کی پکچر دیکھ لیتا ہے اور وہ پکچر میں اولی کو بھی دیکھ لیتا ہے جسے اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس فیملی کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے جو کہ مسنگیاں وہاں پر نہیں ہیں اس لئے چوک وہ پکچر جرمن کو بھی دکھاتا ہے پھر وہ اولی کی مدر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ چھوٹا بچہ کھاں پر ہے لیکن اولی کی مدر انہیں کچھ بھی نہیں بتاتی پھر وہ لوگ پوری فیملی کو ٹورچر کرنے لگتے ہیں اور انہیں الگلکٹری سے باند دیا جاتا ہے جرمن اولی کے فاتر کے سر پر ایک بیر کین رکھتا ہے جبکہ چوک اپنا نشانہ لگانے لگتا ہے اولی کا فاتر ڈرتے ہوئے کانپ رہا تھا جس سے وہ بیر کین نیچے گر جاتی ہے جرمن ایک بار پھر سے وہ کین رکھ دیتا ہے اور چوک ایک بار پھر سے نشانہ لگانے لگتا ہے اولی کا فاتر ایک بار پھر سے ڈرتے ہوئے کانپ رہا تھا جس سے وہ کین ایک بار پھر سے گر جاتی ہے لیکن اس پر غصے میں آ کر چوک اس کے سر پر ہی شوٹ کر دیتا ہے پھر سیم ایسا ہی وہ اولی کی مدر کے ساتھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے سر پر بھی بیئر کین رکھتے ہیں اور اس پر چوک کی جگہ جرمن نشانہ لگاتا ہے اور لاس میں جرمن اولی کی مطل کو شوٹ کر دیتا ہے لیکن وہاں سے جاتے ہو وہ اولی کی سیسر کو بھی شوٹ کر کے مار ڈالتے ہیں وہ دونوں اب اولی کو لینے کے لیے ان کے ٹینٹ میں آتے ہیں لیکن اولی ٹینٹ سے نکل کر روتے روتے کہیں پر چلا گیا تھا پھر تین دن بعد ایک کپل اسی بیچ پر آتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جگہ کافی خوبصورت ہے اس لئے وہ کافی خوش ہوتے ہیں وہ اولی کے ٹینٹ سے کچھ دوری کی فاصلے پر اکھڑے ہوئے تھے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنا ٹینٹ پر ماں پر لگا لیتے ہیں اصل میں ان دونوں کی نئی نشات ہی ہوئی تھی اس لئے وہ اپنا ٹائم سپینک کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے اس قپل میں لڑکی کا نام سائم ہوتا ہے سائم جو کے اکیلے ہی بیٹھی ہوتی ہے اور سائم ان لوگ کے ٹینٹ کی طرف دیکھتی ہے سائم دیکھتی ہے کہ وہاں پر بھی ایک فیملی ہے جو تھوڑی دیر تک وہاں پر آ جائے گی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ پوری فیملی تو ماری جا چکی ہے سائم کا ہسپینٹ آگ چلانے کے لیے لکرے چمہ کر رہا تھا اور اس پیچ اسے وہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کی کیاپ ملتی ہے پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے سائم اور اس کا ہسپینٹ آگ چلا لیتے ہیں اور باتیں کرنے لگتے ہیں نیکسٹ مورننگ جب سائم کی آنکھ ہوتی ہے تو پھر جن لوگ کے ٹینٹ کی طرف دیکھتی ہے وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہاں پر رہنے والی فیملی اب واپس آ چکی ہوگی اس لیے وہ چیک کرنے کے لیے ٹینٹ کی طرف بڑھتی ہے جب سائم ٹینٹ کے اندر دیکھتی ہے تو وہ اپنے ہسپینٹ کو بھی بلاتی ہے وہاں پر سائم اپنے ہسپینٹ کو ٹینٹ کھول کر دکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہاں پر ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے کیونکہ ان کے ٹینٹ پر سامان ایتر در بکرا ہوا تھا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بارے میں پولیس کو انفارم کریں گے لیکن ان کی گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو گیا تھا تب سائم کا ہسپینٹ گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگتا ہے لیکن تب بھی اسے سائم کی چلانے کی آوازی آتی ہیں اس لیے وہ سائم کی طرف بھاگتا ہے سائم اپنے ہسپینٹ کو زمین پر پڑھا ہوا آلی دکھاتی ہے اور آلی کی ان لوگوں نے کافی بری حالت کر دی تھی سائم کا ہسپینٹ چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آلی زندہ ہے تب وہ لوگ آلی کو اٹھا لیتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں پھر وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس بچے کے پیرنٹس کو بھی ٹونڈیں گے ابھی وہ بس وہاں سے جانے ہی لگتے ہیں کہ وہاں پر چوک آ جاتا ہے تب وہ لوگ چوک کو بھی آلی دکھاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے آلی کو گاڑی میں رکھا ہوا تھا وہ تونوں چوک سے ہیلپ مانتے ہیں تاکہ آلی کو جل سے جاند ہسپیٹر لے جا سکے جس پر چوک انہیں سمجھاتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس جنہیں پڑھوں گے آس پاس ہوں گے اور کیا پتہ وہ کسی مشکل میں بسے ہو اور ہم جتنی جلدی ہو سکے انہیں ڈون لیں گے سمجھ کا ہسپیٹر چوک کو کہتا ہے اگر اس کے پیرنٹس پیرنٹس مشکل میں ہوں گے تو ہمیں ان کے ہیلپ کرنے چاہیے پھر چوک اپنے گاڑ سے گن لے لیتا ہے اور تب چوک اور سمجھ کا ہسپیٹر اس بچے کے پیرنٹس کو ڈوننے کے لیے وہاں سے چل پڑتے ہیں اب کیونکہ آلی کا خیال رکھنے کے لیے وہاں پر سمجھ اکیلی رہ جاتی ہے اس کے بعد سمجھ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے جہاں پر سمجھ کو ایک نائف ملتا ہے سمجھ دیکھتے کہ وہ چھوٹا بچہ گاڑی میں پلکل آرام سے سو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چوک سمجھ کی اسپیٹر کو اس جگہ پر لے آیا تھا جہاں پر ان دونوں نے اس فیملی کو ٹورچر کیا تھا انہیں مارا تھا لیکن چوک دیکھتا ہے کہ وہاں پر آلی کی مدر کی نیٹ بوڈی نہیں ہے اس بات سے وہ کافی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آلی کی مدر اگر یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ ہے سمجھ کا ہسپنٹ چوک کو جلدی سے وہاں سے چلنے کے لیے بولتا ہے تاکہ اس بارے میں پولیس کو انفارم کیا جا سکے جس پر چوک کہتا ہے کہ آلی کی مدر زندہ ہے ہمیں اسے دھوننا چاہیے پھر وہ دونوں آلی کی مدر کو ڈھونڈے لگتے ہیں اور بہت جلد انہیں آلی کی مدر مل بھی جاتی ہے سم کا ہسپنٹ آلی کی مدر کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے جس کی ٹھوڑے پور سانسیں بانک کی تھی لیکن تب ہی چوک آلی کی مدر کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر سم کا ہسپنٹ بہت در جاتا ہے جس پر چوک کہتا ہے کہ یہ کیا تم تو در گئے میں تو تمہیں بہت بہتر سمجھ رہا تھا سم کا ہسپنٹ اسے ڈرتے ہوئے پوچھتا ہے کیا تم مجھے بھی شوٹ کر کے مار ڈالو گے جس پر چوک کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں اتنی آسان موت دینے دینے والا بلکہ میں تمہارا برا حال کروں گا اور پھر تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا یہ بات سن کر سم کا ہسپنٹ اور زیادہ ڈر جاتا ہے تک چوک سم کی ہسپنٹ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے جلدی اٹھا چلو یہاں سے پھر سم کا ہسپنٹ چوک کو پوچھ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب چوک پہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے دوسری طرف جرمن سم کے پاس آ جاتا ہے جہاں پر سم اسے ساری بات پتا دیتی ہے یہ ساری باتیں سن کر جرمن اپنی گاڑی سے گن نکال لیتا ہے جب سم اس کے ہاتھ میں گن دیکھتی ہے تو وہ ڈٹ جاتی ہے اور جلدی سے جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے جہاں پر جرمن آ کر سم کو گاڑی سے باہر آ نکلی بولتا ہے اور جب سم باہر نہیں آتی تو وہ جرمن گاڑی کا شیشہ ہی دور دیتا ہے اور خودی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی سم اسی نائف سے جرمن کا ہارت کھار دیتی ہے جس سے جرمن کو کافی چوٹ لگتی ہے اور وہ اپنا خون روکنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر سم موکہ دیکھ کر اولی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے جرمن جب سم کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنے ڈاک کو سم کے بیچے لگا دیتا ہے سم کا ہسپنڈ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پر آکا چھپ جاتا ہے اور چوک بھی وہیں آس پاسوں سے ڈونڈ رہا تھا تب ہی اچانک سے چوک کو کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ جلدی سے اسی طرح شوٹ کر دیتا ہے اور اب چوک اس طرف بڑھتا ہے جہاں پر کوئی بھاگ رہا تھا جہاں پر اس نے گولی چلائی تھی چوک وہاں پر آ کر دیکھتا ہے جس پر اس نے گولی چلائی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جرمن تھا جب گولی لگنے کی وجہ سے در سے چلا رہا تھا گولی ماننے پر چوک جرمن سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے اولی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر چوک سیم کو دیکھ لیتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور چوک سیم کو گن پوائنٹ پر لے کر جرمن کے پاس آتا ہے اور وہ سیم سے اولی کو لے لیتا ہے اور اسے زمین پر رکھ دیتا ہے پھر چوک جرمن کو شوٹ کر کے اسے مار ڈالتا ہے کیونکہ گولی لگنے کی وجہ سے جرمن بہت سب تکلیف میں تھا اور چوک اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا پھر چوک سیم کو گاڑیوں بٹھا کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن سیم زور سے گاڑی کا سٹرنگ ہلا دیتی ہے جسے گاڑی کا پیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ ایک ٹری سے جا کے ٹکلاتی ہے دوسری طرف وہاں پر سیم کا ہسپنٹ پولیس لے آیا تھا اور پولیس اب چوک کی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی لیکن چوک دور سے ہی ان پر گولیاں چلانے لگتا ہے تب سیم کا ہسپنٹ یہ دیکھ کر جل سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگتا ہے لیکن چوک اس کی بازوں پر گولی مارتا ہے پھر چوک پولیس کی گاڑی میں ان دونوں ہسپنٹ وائف یعنی سیم اور اس کی ہسپنٹ کو پریزنر بنا لیتا ہے اور وہ گاڑی سیم چلا رہی تھی اور ان لوگوں کے پیچھے چوک بیٹا ہوا تھا گن لے کر چوک اب وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن سیم جو کہ تیز سپیٹ میں گاڑی چلا کر اسے پلٹنے کی کوشش کرتی ہے جسے گاڑی پلٹنے کے بعد پھر سے سیدھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے وہ تینوں ہی انجرڈ ہو جاتی ہیں اور لوگوں میں پہلے چوک گاڑی سے باہر آتا ہے جو کہ کافی انجرڈ ہو گیا تھا اس کے بعد سیم گاڑی سے باہر آتی ہے اور وہ ایک پتھر سے چوک کے سر کو کرش کر دیتی ہے اس کے بعد سیم ایک ہسپیٹل میں آکے کھولتی ہے پھر وہاں سے اٹھ کر سیم اپنے ہسپنٹ کے پاس جاتی ہے کیونکہ اس کے ہسپنٹ بھی اسی ہسپیٹل میں تھا جو کہ بچ کیا تھا لیکن وہ کافی انجرڈ تھا اب سیم اولی کے بارے میں سوچتی ہے اولی بھی بچ کیا تھا اور اسے جرمن کے ڈاگ نے بچایا تھا سیم سوچتی کہ وہ اس بچے کو ایڈاپٹ کر لے گی اور اسی کے ساتھ ہی وہ بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا